اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میدھے سب ٹک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں جیسے کہ رات ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ لوگے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تھوڑی سی نائٹ کی روٹین اور نائٹ میں ہم بنا رہے ہیں دال چاول دال چاول ہر گھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں دال چاول تو ہم بنا رہے ہیں دال چاول جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ دال میں نے مونگ اور مسور کو مکس کر لیا ہے مکس کر کے اسے دھوکے ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور ہم نے ایک پیاز اٹھایا اس کو براؤن کیا اور میں نے لسن کے تین جوے صاف کر کے وہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دیا تھے ادرک ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے دال میں تو میں نے ادرک اس میں ایڈ نہیں کی ہے اور میں نے لسن بس ایسے ہی صاف کر کے اس میں سے بیچ میں سے کٹ کے اس کو ایڈ کر دیا تھا تاکہ پیاز کے ساتھ سے لسن بھی پک جائے گی اور میں تو اکثر ایسے ہی کر دیتی ہوں اور اچھا بن جاتا ہے تو جی دال کو میں نے پیاز اور لسن کے اندر ایٹ کر کے پہلے بھون لیا تھا جیسے آپ نے دیکھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ مسالے ایٹ کیے حلدی لال میرچ اور کسوری میتھی نمک مسالہ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے بھون کے پھر ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا پانی آپ دال میں کچھ کم ہی ایٹ کرتے ہیں زیادہ پانی مت ایٹ کیا کریں زیادہ پانی سے دال اچھی بھی نہیں بنتی اور ٹائم بھی بہت لگاتی ہے دال میں پانی ڈال کے ہم نے سیلو فلم پہ چھوڑ گیا تاکہ یہ گل جائے اور تب تک میں نے سوچا کہ میں کچھ بھرتن واش کر لوں یہ کوئی کور جھٹ پڑ بن کے دال تیار ہوتی ہے آپ بھی اس طرح ضرور دال کو ٹرائی کیجئے گا اور اکثر لوگ مختلف طریقے سے دال بناتے ہیں تڑکے والی دال بھی بنتی ہے ہم لوگ اکثر پہلے تڑکے والی دال بنایا کرتے تھے لیکن جب سے میں نے اس طرح دال بنانا شروع کی ہے تو مجھے اب تڑکے والی دال بلکل اچھی نہیں لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے دال ہم آگئے ہیں اپنی دال کی طرف اور ہم اپنی دال کو چیک کرتے ہیں دال کافی ماشاءاللہ سے گل چکے مسور تو ویسے ہی گل جاتی ہے مونگ کی تھوڑی رہ گئی ہے تو ہم نے اس میں تھوڑا سا اور پانی ایٹ کر دیں گے جب تک ہماری دال گل کے بلکل تیار ہوتی ہے تب تک ہم جو ہے وہ ٹاماٹر کے چھلکے اتار کے اس کو کٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں وہ ایٹ کر دیں گے دال ہماری کافی گل چکی ہے اب ہم اس سے تھوڑا سا بھون لیں گے اور میں جو ہے ٹاماٹر اس کے بعد ایٹ کرتی ہوں آپ ٹاماٹر پہلے مت ایٹ کیا کریں پھر جو ہے دال کے دانے رہ جاتے ہیں اجیسے میش بھی نہیں ہوگی تو پہلے آپ ڈال کو اچھے سے بھونھ لیں اس کے بعد ہم ٹرمائٹر ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے شرکے اٹار کے لیچے تو ہم نے پانی اٹھایا تھا اٹھایاں جائیں ٹرمائٹر جو ہم نے اٹھایاں رکھ دیا تھا اور اس میں اٹھایاں پانی نہیں اٹھایاں پہلے ہم اٹھایاں رکھ دیں گے تو جی ٹاماٹر اور دال ہماری بلکل ہی مکس ہو چکی ہے اور اب جو ہے ہم اس کے بعد ہرا مسالہ اٹ کر دیں گے جیسے ہری میرچ اور ہرا دھنیا آگیا دال ہماری بن کے بلکل ہی تیار ہے اس دال کا ذائقہ بلکل ہی آپ کو حلیم کے ذائقے سے ملے گا یقین مانیں دال کے ساتھ ہم نے چاول بھی تیار کر دیئے تھے اور اب ہم اس کے بعد بنانے جا رہے ہیں شکرگندی کی کھیر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی شکرگندی ہم نے کس طرح بنائی تھی اور آج میں بنا رہی ہوں شکرگندی کی کھیر دال کے ساتھ ساتھ میں نے شکرگندی گاجر جو اس کو بھی میں نے گلنے کے لئے چڑھا دیا تھا پانی میں ڈال کے تو وہ بھی سائٹ میں گل چکی تھی پھر میں نے اس کے چلکے اتار کے اس کو میش کر لیا اور تھوڑا سا ڈرائی فروٹ رکھا تھا گھر پہ تو میں نے دودھ لیا ہے ایک گلاس جتنا دودھ لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیا تھا اور پھر میں نے شکر ایڈ کر دی اور تین الائچی ایڈ کی ہے پانی میں نے اس لئے ایڈ کیا تھا کیونکہ دودھ کو اچھا خاصا عبال آ جائے گا تو پھر شکرگندی کی کھیر وہ زیادہ اچھی بنے گی تو دودھ کو تین چار عبال آ چکے تھے پھر ہم نے اس کے اندر شکرگندی ایڈ کر دی شکرگندی کو میش کرتے ہوئے خیال رکھے گا اس کے اندر جو دھاگے نوما کچھ لکڑیاں ہوتی ہیں تو وہ اسے صاف کر کے نکال دیجئے گا تاکہ ہماری کھیر جو ہے وہ اچھے سے بن جائے شکرگندی کو اچھے سے میش کر لیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اپنے دودھ کو تین چار عبال آنے دیں گے تاکہ ہمارے دودھ میں سے اچھی سی خوشبو بھی آئے گی اور دودھ پک کے اچھا سا تیار بھی ہو جائے گا اگر شکرگندی ہماری جو ہے گلی ہوئی ہے تو ہمیں کم سے کم دس منٹی لگتے ہیں اس ریسیپی کو تیار کرنے میں تو جی ہماری جو ہے شکرگندی کی کھیر بن کے بلکلی تیار ہے اب ہم آپ سے اجازت لیں گے اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کمیٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ